ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول سور خانچل جس کی رائٹر ہے تانیہ تاہیر یہ اس کی دوسری قصد ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو وہ مسکرا کر اس کے سامنے آبیٹھی جبکہ مقابل نے بیزاری سے اس کو دیکھا جسے اس نے محسوس کر لیا کیا ہوا اس کے چہرے کے ذاویہ دیکھ کر وہ پوچھنے لگی چہرے پر سے مسکراہت رفتہ رفتہ جانے لگی کچھ نہیں ہوا میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں نین کے ہماری شادی نہیں ہو سکتی وہ کتنے آرام سے بول گیا تھا جبکہ نین کے چہرے کی ساری شادابی ختم ہو گئی وہ سنجید کی سے اس کو دیکھنے لگی آنکھوں میں اداسی سے آگئی کہ کیا مطلب ایسا کیوں کہہ رہے ہو نین نے اس کا ہاتھ تھاما دیکھو یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے یار اور مجھے اپنی ممہ کی یہ بات سمجھ آگئی ہے تو شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو وہ لا پرواہی سے بولا مگر ہماری محبت جیسے قدموں میں سے دم سا نکر رہا تھا رفتا رفتا دیکھو محبت وہ مسکرائیا تم قابل محبت ہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا کر اٹھ گیا نین اس کو دیکھنے لگی چلتا ہوں اس نے کہا اور گلاکسیز لگا کر اپنی گاڑی کی طرف پڑھا جو ابھی چند دن پہلے اس نے لی تھی جبکہ نین اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی احمد کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا بڑوں نے ان کی منگنی کی تھی اور احمد نے کیسے واضح کیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کی اس محبت کی وجہ سے تو وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی تھی کہ دل میں کب اس کا نام گنجنے لگا پتہ ہی نہیں چلا اور آج وہ کتنے آرام سے کہا گیا تھا کہ شادی نہیں کرے گا سٹیٹس کی وجہ سے اس نے اپنے انسو ساکھ کیے وہ چاہ کر بھی رک نہیں پیا رہے تھے وہ اٹھی اور بیٹھک سے سین میں آگئی احمد نے کیا بات کی ہے اس کی ماں نے پوچھا کچھ نہیں بس کچھ نوٹس لینے آیا تھا وہ وہیں رکھے تھے تو میں نے دے دیئے نین نے کہا پھیکا سا مسکرائی اچھی بات ہے بیٹا شادی سے پہلے اس طرح ملنا ملانا کہاں اچھا لگتا ہے ایک عزتی تو ہے ہمارے پاس بیٹا اس کو ہی سمال سمال کر چلنا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے کہہ کر چلی گئی جبکہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر گیلی ہو گئے اور وضو کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کے باقی بہنیں بھی تھی مگر کسی کی توجہ اس پر نہیں گئی کیونکہ نماز تو وہ ساری ہی پڑتی تھی اس کا سیل فون بج رہا تھا جسے اس نے جنجلا کر اٹھایا نین برواد کر دی آج ہی آفیس میں اتنا کام کیا تھا پہلا دن جو تھا آفیس میں اوپر سے کبیر نے تو گھن چکر ہی بنا دیا سیل فون چیک کیا سلار کی کال تھی اس نے کال پک کی جی بھائیہ وہ بولا یار لون میں آؤ اس نے بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا کیا مسئیبت ہے زین مر گیا جو مجھے اٹھا لیا ہے وہ بربراتا ہوا اٹھا جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زین اپنے کمرے میں ہے بھی یا نہیں وہ لون میں آیا تو اس کا مشہور بھائی جو فلم اور ڈراموں میں کام کرتا تھا دیوار پر چڑھا ہوا بیٹھا تھا آریس کو جب سمجھ آگئی بات تو یہ اندر آنے کے ڈرام میں تھے یار ہاتھ دو کیا مو دیکھ رہے ہو سلار نے کہا تو آریس نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ دیا جس کا سہارہ لے کر وہ اندر گھر میں داخل ہوا ہمارے گھر میں دروازہ بھی ہے آریس نے اس کو دیکھا جس میں قدم رکھنے کا مطلب یہ تھا تمہارا باپ میری بوٹیاں کر دیتا سلار کپڑے جھاڑنے لگا تو آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی کیا مجھے نہیں پتا آپ کے پاس فلیٹ بھی ہے موترم آریس نے آنکھیں گھمائی دیکھو بڑے بھائیہ پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں سلار نے گھورا تو بڑا بھائیہ میری مدد نہ لیتا آریس نے بھی دو بدو جواب دیا سلار نے اس کی گردن پر گھما کر ہاتھ مارا اور اندر جانے لگا آریس بھی گردن رگڑتا اندر آ گیا ویسے ایک بات پوچھو وہ سلار کے پیچھے کچن میں آ گیا جو ادھر ادھر چیزیں پڑھتا کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا ہم پوچھو کھانوئے کو کچھ کرتے ہوئے وہ بولا ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو آپ اتنا بھڑک گئے آریس کی بات پر سلار نے اس کے جانب دیکھا آریس نے جیسے اسے یاد دلایا یہی تو بات ہے تب ہی تو یہاں واپس آ گیا ہوں اس نے ٹرائفل کھاتے ہوئے جواب دیا ضرورت ہی کیا تھی ایسا کرنے کی آریس نے شانے اچکا ہے تم میرے باپ نہ بنو نکلو یہاں سے میں نے تم سے اتنے سوال کر لیے نا تو پتہ لگ جائے گا تمہیں سلار نے اس کو گھورا کر لیں میں کون سا ڈرتا ہوں آریس نے بھی لاپرواہی سے کہا اچھا تو پھر کب کا ویزہ لگا میرے بھائی کا ایک آئی برو اچکا کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جبکہ آریس ہونک رہ گیا یہ اس نے کہاں سن لی تھی بات وہ تو اس وقت باہر تھا جب وہ یہ بات کر کے اپنے روم سے نکلا تھا آریس کی حران شکل دے کر سلار ہنس دیا تم اس مغالتے میں غلط ہو میرے بھائی کہ تمہیں میں یا کبیر اس کے قبضے میں آنے دیں گے اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ آریس نے مٹھیاں بینج لی تھی یقینا یہ بات آئیت نے نکالی ہوگی جو وہ دوسری شادی کا ذکر اس سے کر کے آیا تھا اس کا سارا دھیان آئیت کی جانب چلا گیا وہ یوں ہی بھڑکتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا نئے سیرے سے پریشانی لگ گئی تھی کہ کبیر یہ بات جان گیا ہے تو اس کی ساری کوششیں بیکار تھی اس نے مٹھی ہتیلی پر ماری دیر نیت بھگ سے اڑ گئی تھی من کیا آئیت کا جا کر گلہ دبا دے آریس کو اس کے روم میں جاتے دیکھ کر اس نے بابا کے کمرے کی جانب دیکھا لائٹ آف تھی وقت بھی تو کافی ہو گیا تھا وہ اپنے پورشن میں جانے لگا سیڑھیاں چڑھ کر وہ باؤل سے یوں ہی خاتا اوپر آ گیا اپنے روم کی لائٹ آن کی تو گلاس وال پر نظر گئی وہ بے اختیار ہی وہاں گلاس وال کی نزدیک آ گیا اور پردے ہٹا دیئے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور اس سے پہلے وہ پڑھتا کہ نگاہ وہاں چلی گئی جہاں وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس بینچ پر بیٹھی تھی سالار پیچھے پڑھتا ہاتھ میں باؤل پکڑے وہ روم سے جلدی سے نکلا ارد گرد دیکھتا وہ ادیل کے پورشن کے جانب آ گیا لائٹ اس پورشن کی آف تھی یا شاید جان بوجھ کر کر دی گئی تھی کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے جو وہ باہر آئی ہوئی تھی سالار بینا ڈرے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اسے بلکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ روشنی ہوتی ہے یا نہیں مقابل سٹ پٹا گئی اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ عجیم نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا زمل کو سب سے پہلے اپنے والوں کی فکر ہوئی اس نے جلدی سے ڈوبٹے سے خود کو ڈھمپا اور وہاں سے جانے لگی سالار نے وہ باؤل بینچ پر رکھا اور ہاتھ جھاڑ کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال لیا کیسے ہوئی ہے تمہاری شادیت سے اس نے سوال کیا لہجہ سنجیدہ تھا زمل نے اس کو ایک نگاہ دیکھا اور اس اپنا چہرہ بھی چھپا لیا اس کے چہرے پر عدیل کی مار پٹائے گئے کہیں نشان تھے تب ہی اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا جبکہ سالار کی نظر واقعی ان نشانوں پر نہیں گئی تھی اندیرے میں اس سے وہ نشان نظر بھی نہیں آنے تھے اس کا سوال زمل کو بے معنی لگا تب ہی وہ وہاں سے پھر سے جانے لگے رک جاؤ اس نے دوبارہ سے اسے ٹوکا زمل کے قدم پھر سے رک گئے جائیے آپ یہاں سے میڈم مجھے ماریں گی پھر آپ کی وجہ سے وہ چہرہ موڑے بولے سالار نے ایک قدم اس کی طرف اٹھایا کون میڈم وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا زمل نے جواب نہیں دیا افشین چاچی وہ ششدر پوچھنے لگا زمل نے ذرا سا رکھ موڑ کر اس کو دیکھا اور پھر سے جانے لگے شٹ اپ رک جاؤ یہ وہیں وہ ایک دم چینکھا پلیز آواز مت نکال لیں وہ وہ مجھے ماریں گے کون مارے گا تمہیں سالار چڑھ کر اس کی نکل اتارنے لگا عدیل زمل نے جواب دیا ہاں بڑا مہدب اور باعزت ہے جس کا ذکر ایسے کر رہے ہو سالار کو الجھن ہوئی زمل پھر سے جانے لگے سالار نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا یہ بے اختیاری عمل تھا جو اس سے ہوا تھا زمل کی آنکھیں حیرانگی سے جہاں پھیلی وہیں سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو تمہیں میری وجہ سے مار پڑی تھی وہ پوچھنے لگا جیسے اسے فرق نہ پڑا ہو اس سرکت سے برائے میربانی یہاں دوبارہ مت آئیے گا زمل نے کہا اور وہاں سے بینا روکے چلی گئی سالار جبکہ اس کے گورے پاؤں جس جس طرح گھاس پر رکھے جا رہے تھے انہیں توجہ سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہا ادھر ادھر دیکھتا رہا عدیل کے لیے وہاں ایک جھولہ بھی لگا تھا افحین نے ہر چیز مہیا کی ہوئی تھی سالار اس جھولے کے نزدیک کیا اور اس کی ہینڈل سے نکال کر اس کی سیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ سیٹ درخت کے پیچھے چھپا دی دروازے کی اوٹ میں سے زمل یہ سارے مناظاریں دیکھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کیا حرکتے کر رہا ہے وہ اپنے کام سے مطمئن ہو کر گنگناتا ہوا اپنا باول اٹھا کر ایک نظر اس بند کمرے کو دیکھ کر وہاں سے آ گیا البتہ افشین چاچی پر اسے غصہ بھی خوب آیا کہ وہ اپنے پاگل بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو کیسے مار پیٹ سکتی ہیں اپنے روم میں آ کر وہ شاور لینے جاتا کہ گلاس وال پر نگاہ گئی ہندیرے میں وہ ہیولا اس طرف تیزی سے بڑھا تھا جہاں وہ سیٹنگ چھپا کر آیا تھا وہ جلدی سے وہ سیٹنگ اٹھا کر اس سے نکال کر جھولے میں دوبارہ جھوڑنے کی کوشش شروع کی اور کافی دنگو دو کے بعد وہ سیٹنگ اس سے لگ ہی گئی سلار حیرانگی سے یہ دیکھ رہا تھا کبیر آریز مرتزہ یہاں تک کہ سارے بھائی اور پریشے عمل سب ناشتہ کر رہے تھے آیت اور سلار البتہ نہیں تھے ممہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا کبیر نے اچانک ہی بیچ میں بار ڈالی اوہ ہاں مدیہ میں نے تمہیں کہا تھا تم ایمن اور کی طرف جاؤ شگن کا سمان لے کر کبیر اور آریز کی شادی کا ارادہ ہو رہا ہے میرا آیت کی رخصتی کا مرتزہ تفصیلی بولے مدیہ کے دل کو جیسے سکون سا ملا کہ بالا آخر ان کے دل میں آیت کا خیال خود ہی آ گیا جبکہ وہ تو کب سے ہیلے مہانے تلاش رہی تھی کہ کیسے ان سے بات کرے آریز کا نوالہ وہی رک گیا جبکہ کبیر نے سبر سے ماں کی جانب دیکھا بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی آریز نے سہولت سے کہا کیوں بیٹے بھاگنے کا پلان بنا رہے ہو مرتزہ سکت نظروں سے اس کو دیکھنے لگے آریز نے کانٹا رکھا اور ان کی طرف دیکھنے لگا میں آیت سے نہ ہی نکاح کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی رخصتی کر کے اسے اپنے سر پر بٹھانا چاہتا وہ بینہ لحاظ کے بولا بد لحاظ مرتزہ تو جیسے سلار کی بات پر بھرے بیٹھے تھے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے کبیر نے ان کو آریز تک پہنچنی سے روکا سمجھ کیا رہے ہیں یہ دونوں وہ اکدم دھاڑے اور یہی دھاڑ کسی کی نین میں خلر ڈال گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا وقت آ گیا ہے آریز چپ چاپ بیٹھا رہا بابا پلیز آرام سے بیٹھئے پرسو بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس سے اس موضوع پر میں خود بات کرلوں گا کبیر نے انہیں مزید اشتہال میں آنے سے روکا وہ بدبخت نجانے کہاں مرا ہوا ہے دو دن سے گھر نہیں آیا اور ایک یہ ہے دونوں نے مل کر ناک میں دم دیا ہوا ہے کہہ دو اس کو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہی ہوگا وہ انگلی اٹھا کر بولے دوسری طرف خموش بیٹھے زین کی نگاہ سلار پر گئی جو کہ اشاروں میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے سلار کو دیکھ کر زین کے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی وہ ان کچھ دنوں میں ویک بھی ہو گیا تھا اور قولی سے مسلسل بنگ کرتا رہا تھا زین کے سر جھکانے پر سلار ہمت کرتا نیچی آیا اور سیڑیوں سے اس شہزادے کو اترتے سب نے دیکھا تھا اور سر تھام لیے کہ اب ضرور کوئی نیا ڈراما ہوگا قبیر نے اس کو گھورا کیونکہ مرتضی کی نگاہ اس پر ابھی نہیں گئی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وہاں سے جانے کا کہا جس کو سلار نے ماننا ہی کب تھا وہ سکون سے آیا اسلام علیکم بابا اس نے تمیز سے سلام کیا مرتضی نے اس کی جانب دیکھا اور مارے غصے سے اپنا جوتا نکال کر کھینچ کر اس کو مارا جس کو ڈیٹھ انسان نے لپک کر کیچ کیا اور دان نکالنے لگا یہ کیوں آیا اس گھر میں وہ قبیر کی جانب دیکھ کر غصے سے بولے میں بتاتا ہوں قبیر سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ان کے نزدیک آیا اور اچانک ان کے گلے میں بازو ڈال لیے مرتضی نے غصے سے اس کو جھٹکا اچھا نہ سوری آپ کو پتا ہے نا غصے میں ہم چاروں آپ پر ہی گئے ہیں وہ بولا اور ان کو جگڑ کر پیچھے سے پکڑ رکھا کہیں ان کے ہاتھ چھوٹتے ہیں ان کے ہاتھ اس کا مو سجا دیتے جبکہ باقی سب مسکرات دیئے تھے وہ بچپن سے ایسا ہی تھا اور انہیں ایسا ہی منانا تھا ہاں تم میرے ہی مو کو آؤگے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤگے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے کے پاس پہنچ گیا یار کچھ کر میرے بھائی وہ بولا تو کبھی نے باپ کو پکڑ کر چیئر پر بٹھایا سامنے آؤ اس نے سکتی سے کہا سلار کو دیکھا تم سب کے کہنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں تم اس سے غلطی ہوئی ہے اور میں بے حد شرمندہ ہوں اس نے کہا جبکہ شکل سے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا لیکن بھائی آپ کی شکل تو نہیں بتا رہی عارض نے بیچ میں لکمہ دیا کھوتے چپ کر سلار گھر آیا بلکہ صحیح کہہ رہا ہے وہ مرتضی بڑھ کے عارض نے ہنسی دبائی یار بابا پلیز سوری نہ آپ کہیں تو سزا کے طور پر آپ کا آفیس جوائن کرلوں بتائیے وہ پوچھنے لگا جانتا تھا مرتضی کی اولین خواہش تھی اس کے سارے بیٹوں کا کاروبار سنبھالنے کی ہاں وہ فوراں بولے بڑے تیز ہیں آپ سلار نے مو مول لیا جبکہ مرتضی نے اس کی پیٹ پر مکہ جڑا آہ آہ وہ وہی سلار کے ڈرام میں شروع ہو گیا مرتضی خود بھی مسکراتی ہے انہیں وہ چاروں ہی عزیز تھے ان کے مسکراتے ہی محول کی کسافت چاہتی رہی کبیر اور عارض آفیس کے لیے اٹھ گیا ممہ میں لنچ ٹائم میں گھر آوں گا کبیر ان کو کہہ کر چلا گیا جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ جانے لگے تمہارے لئے ناشتہ داؤں سلار کو دیکھ کر مدیہہ نے پوچھا اوہ نو ممہ مجھے سونا ہے آپ کے شور کی وجہ سے اٹھا تھا بس وہ انگڑائی لیتا بولا جبکہ مدیہہ نے نفی میں سر ہیلایا وہ سودر ہی نہیں سکتا تھا کبھی زین کالج پانچ دن بعد لوٹا تھا سب سے مل کر وہ کوریڈور میں سے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک روم میں لے آیا حرم کی البتہ چینکھیں نکل گئی اس کی اس جورت پر جہاں اس نے پچھلے پانچ دن گزارے تھے انہوں نے ہی اسے اتنی جورت دی تھی کیسی ہو شمز اس نے اس کی چوٹیوں میں سے کچھ نکلتی لٹیوں کو نرمی سے پکڑا چھوڑو مجھے میں تمہاری شکایت لگا دوں گی حرم ڈرتی ڈرتی بولی لگا دو وہ مسکر آیا اور بیتابی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جبکہ حرم اس سے دور سرکنے لگی یار ڈرتی کیوں ہو اتنا زین ہنسا دور رہو مجھ سے میں سچ کہہ رہی ہوں میں تمہاری شکایت لگا دوں گی حرم بولی زین نے سر جھٹکا کس کو لگاؤ گی وہ ایک قدم دور ہوتا اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھنے لگا حرم کی اس کی نظروں میں پہلی سی نرمی نہیں دکھائی دی بلکہ اس وقت اس کے دیکھنے کے انداز میں عجیب حوص پشیدہ تھی تب ہی وہ کام سے اٹھی زین دوبارہ اس کے نزدیک ہوا یہاں تک کہ نزدیک تر حرم رونے لگی کیا ہو گیا بی بی جسٹ ریلیکس زین نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا زین چھوڑو مجھے اپنی کمر میں اس کا بازو رنگتا محسوس کر کے حرم چلائی اور اس کے چلانے پر زین نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ لیا ادھر ادھر دیکھا پیچھے احتشام کھڑا تھا یہ نزارہ دیکھ رہا تھا اور حرم نے ادھر ہی فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی احتشام اس کے نزدیک آ گیا مال زبردست ہے وہ بولا وہ کوئی مال نہیں ہے مجھے پسند ہے زین نے لا پروائی سے کہا میرے بھائی اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا احتشام انسا زین بھی ہنس دیا چل کہیں پکڑتے ہیں اس کو اس نے کہا نہیں زین نے نفی کی چلنا یار اور پہلا حق تو تیرا ہی ہے اس پر احتشام نے اس کو بھیلایا پھسلایا جس پر زین نے ہامی بھر دی یہ بات بھول کر کے وہ اس کی پسند تھی اور دونوں نے آج رات ہونے والی کوالی میں اس لڑکی کو پکڑنے کا پلان بنا لیا مگر احتشام نے اس کو روکا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی جس پر زین بھی متفق ہو گیا ماما آپ کو میں نے کہا تھا آپ جائیں کبیر ان کی جانب دیکھنے لگا میرے بیٹے بہت ہنگامہ ہو جائے گا تمہیں من کو جانتے ہو تمہاری جتنی ہی ہے تمہاری ذینی مطابقات اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سمجھایا ماما پلیز وہ ان کا ہاتھ ہٹا کر بولا میں نے آپ سے کبھی زد نہیں کی کسی بھی بات یا چیز پر سلال ہر بات زد کر کے منواتا رہا ہے میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا آپ کو میری بات ماننی چاہیے وہ بولا اچھا تو ساری زنگی کسی تم اب اتنا بڑا اہم فیصلہ فیصلہ کر کے کرنا پوری کرنا چاہتے ہو تم جانتے ہو ایمن تمہاری ہی منتظر ہے بس یار ایمن 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 میں کیا ایمن کا اچار ڈالوں جب وہ مجھے پسند ہی نہیں وہ غصے سے بولا مدیہ اس کو دیکھنے لگی آپ اٹھیں بس میں نے سمان مگوا دیا ہے آپ سیدھی سی بات کریں ان سے جا کر وہ جلس سے بولا مدیہ نے خموشی سے سر ہلایا کہ آیا وہ اس کو دیکھ کر تو آئے جس کے پیچھے اس کا بیٹا اتنا دیوانہ ہوا جا رہا تھا ان کے اٹھنے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا آپ ریڈی ہو جائیے میں ڈرائیور کو سمجھاتا ہوں اڈریس وہ کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ مدیہ فریش ہونے چلی گئی وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو تنزیلہ انہیں دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی کہیں جا رہی ہیں بابی ہاں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی میں چلو میرے ساتھ ذرا فریش ہو جاؤ میں ویٹ کر رہی ہوں وہ سنجیدگی سے بولی مگر جانا کہاں ہے تنزیلہ نے سوال کیا جاؤ تم تیار ہو کر آؤ انہوں نے کہا تو وہ تیار ہونے چلی گئی جبکہ کبیر نے کچھ ہی دیر میں سب ارینج کر کے انہیں سی آف کیا اور خود مسکرائ دیا وہ جواب کا منتظر تھا چیرے پر ایکسائٹمنٹ تھی اس نے گہرا سانس پر آؤ اور سیل فون پر نین کی تصویر دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائیا میں میرا دل اور میرا کمرہ تمہارا منتظر ہے دھیمے لہجے میں وہ اس کی تصویر سے بولا اور سیل فون آف کر دیا وہ ان کی واپسی کا ابھی سے منتظر تھا راستے میں تنزیلہ کو ساری بات سے اگاہ کر کے وہ خموش ہو گئی مگر بھاوی بڑے بھائی تو بے حد غصہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے جانے پر بھی تنزیلہ کو فکر ہوئی جبکہ مدیہا نے بھی سر ہلایا ٹھیک کہہ رہی ہو مگر اس کی زد کے آگے کیا کر سکتی ہوں میں انہوں نے سر سانس کھینچی اور راستہ دیکھنے لگی ان کی بلیک بڑی ساری گاڑی تنگ چھوٹی گلیوں میں داخل ہوئی لوگ اس گاڑی کی چمک تمک کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ احمد نے بھی اس گاڑی کو غور سے دیکھا کیونکہ وہ محلے میں سب سے بڑے گھر کا اور گاڑی کا مالک تھا گاڑی دروازے کے آگے رکی تو مدیہا اور تنزیلہ گاڑی سے اتری محلے کے لوگ اب کے ان دونوں کو رکھ کر دیکھ رہے تھے مگر دونوں کو ہی اپنی حیثیت سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ دونوں خموش کھڑی تھی کہ ڈرائیور نے دروازہ بجایا اور نین نے دروازہ کھلا سامنے گاڑی اور دو عورتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم تھٹکی جبکہ پورا محلہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ سکتی تھی اسلام علیکم بیٹا میں مدیہا مرتضیہ ہوں آپ کی امی سے مل سکتی ہوں انہیں نے آگے بڑھ کر اس کی حیران صورت کو دیکھ کر کہا جی اندر آئیے نین بولی اور وہ دونوں عورتیں اندر آگئی جبکہ ڈرائیور نے سارا سمان اٹھا اٹھا کر اندر رکھا نین نے حیرت سے سمان کو دیکھا تنزیلا نے مسکرا کر مدیہا کو دیکھا بہت پیاری بھابی یہ بچی تو وہ بولی مگر آواز دھیمی تھی مجھے تو یہ ہی لڑکی نین لگ رہی ہے مدیہا بھی مسکرائی اور دونوں ہی سین میں کھڑی ہو گئی نین نے دروازہ بند گیا ان دونوں کو دیکھا آنٹی آپ اندر آ جائیے وہ بولی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو مدیہا اور تنزیلا اندر بیٹھ گئے تب بھی وہاں نین کی والدہ بھی آ گئے وہ اپنے گھر میں عام سے گھر میں اتنے قیمتی مہمان دیکھ کر حیران تھی کیسی ہیں آپ مدیہا مسکرا کر بولی تو انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا البتہ حیران نظرے تھی جاؤ نین پانی لے کر آو اس کی ماں نے کہا تو وہ سیاہ لباس میں وہ اس چھوٹے سے گھر میں نگینے کی مانت لگ رہی تھی سر ہلا کر پڑ گئی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے کیا نام ہے اس کا تنزیلا نے پوچھا تو وہ مسکرا دی نین نام ہے بڑی بیٹی ہے میری وہ بولی تو دونوں نے سر ہلایا ہم در حقیقت آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے ہیں اپنے بیٹے کبیر کے لیے میرا بڑا بیٹا ہے کبیر مرتضی ماشاءاللہ سے اسٹیبلش ہے مدیہا بولی تو اندر پانی لاتی ہوئی نین پہی رک گئی جبکہ اس کی والدہ نے گہرا سانس بڑا میں آپ لوگوں کی بہت قدر کرتی ہوں آپ لوگ آئے مگر معافی چاہتی ہوں میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی پھوپوں کے گھر ہوا ہوا ہے بلکہ کچھ ہی عرصے میں شادی بھی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے ہاں باہر کے لوگوں سے لشتے نہیں کرتے وہ بولی تو مدیہا اور تنزیلا کا چیرہ اتر سا گیا دونوں کچھ کہنے قابل نہیں رہی چلیے ٹھیک ہے معذرت چاہتی ہوں بہن ملوم نہیں تھا ہمیں مدیہا نے کہا تو وہ مسکرا دی تو وہ دونوں اٹھ گئے نین باہر پانی لیے کھڑی تھی مدیہا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چل دی گئے جبکہ سارا سمان یوں ہی سن میں تھا تو نین کی والدہ نے کہا بھی کہ یہ سمان تو انہوں نے نین کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دی کچھ نہیں ہوتا ہم آتے تو وہ کچھ لے کر ہی آتے کہہ کر وہ سہولت سے چلی گئے جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی حیران کھڑی تھی پیچھے جبکہ نین سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کبیر مرتضیٰ کون ہے کبیر آفیس سے جلدی واپس لوٹ آیا اور جلدی سے باپ سے چھپ کر ماں کے پاس آ گیا کھانا کھانے کے بعد مرتضیٰ تھوڑی دیرے سٹڈی میں ہوتے تھے مدیہا نے اس کو ساری بات بتا دی جبکہ کبیر کے چہرے پر سکتی دھرائی کونسی مگنی کیسی شادی سب بکواس ہے آپ کل دوبارہ جائیں گی اور اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پینا دینا وہ کڑک لہجے میں بولتا ان کے پاس سے اٹھ بیٹھا پاگل ہو گیا ہو کبیر مدیہا کو اب اس سے خوف آنے لگا ہاں ہو گیا ہوں وہ بھڑکا مجھے نین چاہیے ممہ یہ مزاق نہیں ہے کہ کبیر کو وہ اپنے لیے کوئی پسند آجا اور وہ اس کو ایسے ہی کسی اور کا ہونے دے یہ تو آپ اسے سیدھے طریقے سے لے آئیے ورنہ میرے پاس طریقے اور بھی ہیں وہ دھمکانے لگا اور باپ کا کیا کروگے اپنے کیسے ان کو سنبھالوگے کیسے وہ بھی غصے سے بولی اور ایک بات سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیسے وہ لڑکی وہ اس کے لیے لا سکتی تھی جس کی مگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی یہ پھر کیسے وہ اپنے ساتھ منسلک ایمن سے دامن بچا سکتا تھا مجھے پرواہ نہیں ممہ کبیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا آنکھوں میں سرک دورے شدید غصے کا پتہ دے رہے تھے کبیر بات سمجھو میں کچھ نہیں سمجھوں گا ممہ آپ جائیں کل کبیر بولا میں نہیں جاؤں گی مدیہہ نے صاف جواب دیا کبیر ایک پل کو روک کر ان کی جانب دیکھنے لگا ٹھیک ہے پھر آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا بے لچک لہجے میں بولا کبیر ہوش کے نا کھن لو ایک دم مدیہہ اس کے پیچھے لب کی جو ان کے کملے سے تیزی سے نکلا تھا بہت اچھا ہے مجھ سے سلار اسے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کسی کو جواب دیتا ہے اور آج یہ بات مجھے محسوس ہو گئی ہے وہ تیز قدم بھرتا نیچے اترنے لگا کبیر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیسے میں دوبارہ ایک ہی بات لے کر جا سکتی ہوں مدیہہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے جھٹکے سے چھڑوا لیا کیوں وہ دھاڑا کیسے انکار کر دیا انہوں نے کس کا رشتہ گیا تھا ان کے گھر ممہ کبیر مرتضی کا گیا تھا اور آپ بس ان کے اس فالتو سے انکار پر ہار مان گئی لاؤنج میں اس کی دھاڑ گنجی کبیر یہ فضول کی زد چھوڑ دو خود سوچو وہ لوگ ہمیں جانتے تک نہیں ایمن میں آخر کیا کمی ہے مجھے نین چاہیے ممہ وہ ان کے دونوں بازو جھنجوڑ کر بولا اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ فالتو ہلو بہانے نہیں روک سکتے چہرے کی شادابی میں سرخی سے مل گئی اس کی انچی آواز سن کر ہی سب لاؤنج میں جمع ہو گئے دھونے لگے یہاں تک کہ مرتضی بھی باہر نکل آئے البتہ سلار کا پورشن جو کہ تیسری منصل پر اس کا پورشن تھا تب ہی اس تک آواز نہیں گئی تھی اور زین کی آج کوالی نائٹ تھی تب ہی وہ شام سے ہی گھر سے باہر تھا چڑ گیا تمہاری اولاد پر ایک اور بار دورہ مرتضی بولے جبکہ کبیر نے باہر قدم اٹھائے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا رک جاؤ کہاں جا رہے ہو پیچھے مرتضی بولے تو کبیر اکبل کو رکا خود جا رہا ہوں میں کبیر مدیہا حیران رہ گئی یہ سب کیا ڈراما ہے کونے وہ لڑکی کیسے لوگ ہیں آخر جو اس کا اتنا دماغ خراب ہو چکا ہے کبیر بینا جواب دیے جانے لگا میں جاؤں گی کبیر کل جاؤں گی پھر سے رک جاؤ میرے بیٹے مدیہا ہار مانتی بولی یا کیا بول رہے ہیں آپ نہیں میں اپنے بیٹی کی خوشیاں برباد کیسے ہونے دوں ہر غلط فیصلے پر ساتھ دینے مت کھڑی ہو جائے کریں مرتضی غصے سے بولے کبیر نے انہیں اگنور کر دیا آپ سچ کہہ رہے ہیں دوبارہ جائیں گی کبیر یقین دہانی کرنے لگا جبکہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا وہ معمولی سا مسکرا دیا جیسے اندر تک سکون اتر گیا ہو اور کسی کی طرف دیکھے وہ وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا وہ بری طرح غبرہت کا شکار گھر میں داخل ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا کہ عمل سے ٹکرایا جس کی ساری نیند اڑ گئی تھی اور وہ چھناکے سے گرنے والے پانی کے گلاس کو اور کبھی زین کو دیکھ رہی تھی زین کا وجود کام پر رہا تھا کہ کیا ہوا زین عمل کو اس کو دیکھ کر پریشانی ہوئی کوئی کچھ نہیں وہ اچانا کی چینکہ عمل ایک قدم دور ہوئی اور زین اپنے کمرے میں بھاگتا بند ہو گیا کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ جلدی سے بیٹھ کے پیچھے چھپا تھا نہیں نہیں وہ زندہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں مارا وہ کامتے لہجے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بار بار ایک ہی لفت درہا رہا تھا عمل اور پریشے دونوں ہی قوالی میں نہیں گئی تھی جبکہ زین حکیلا گیا تھا بند تھن کر وہ گاڑی لے کر پہلے ایتشام کو پک کرنے گیا تب تک اس کے دماغ میں کہیں بھی حرم کی بات نہیں تھی جبکہ ایتشام نے اس کے دوبارہ سے برین واشنگ کر کے اسے ایک دو ویڈیوز دکھائی جو اس نے سہولت سے دیکھی اور اس کے بعد جیسے قوالی میں ایک گھنٹہ زین کا گزرنا مشکل ہو گیا ایتشام نے اس کی توجہ حرم کی جانب کرائے جو اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی وہ غرارہ شرٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی زین کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مسکرا کر حرم کو دیکھا حرم کی بھی نگاہ اس سے ملی اور اس نے نگاہ جلدی سے پھیل لی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی اس کے پاس ایک ملازم آیا جس نے اس کو گولڈرنگ سرو کی اور وہ اس کے کپروں پر گر گئی حرم نے وہاں اسکیوز کیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر واشروم کی طرف آگئی تب ہی اہتشام بھی اٹھا اور اس نے زین کو اپنے پیچھے آنے کا کہا زین اہتشام کو روکنا چاہتا تھا مگر عجیب دماغی حالت ہو گئی تھی وہ غلط ویڈیو دیکھ کر کہ شیطان اس پر بری طرح سوار ہو گیا اور وہ دونوں حرم کے پیچھے چل دئیے حرم نے جیسے ہی ان دونوں کو اپنے پیچھے محسوس کیا وہ بھاگنے لگی اہتشام نے اس کو جکڑ لیا زین زین بچاؤ مجھے زین پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے حرم کو زین کے سوا کوئی نہیں دیکھا تھا اہتشام کے بارے میں وہ اکثر سنتی رہی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا اہتشام چھوڑو اسے زین نے سکتی سے کہا اوہ پاگل ہاتھ لگا موقع زائے نہیں کرتے دروازہ کھول کلاسروم کا وہ بولا زین نے اسے ازاد کرانے کی کوشش کی مگر اہتشام نے ایک ناز مانی اور اسے لے کر وہ زین کو دھکا دے کر کلاسروم میں بند ہو گیا تو پاگل ہے یہ زندگی کا مزہ ہے بے وکوف میں اس کا دماغ سیٹ کرتا ہوں تو رک اہتشام نے اس کو کہا زین کا دل ڈوب سا رہا تھا جیسے کچھ خلط ہونے جا رہا نہیں اہتشام میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا اس نے دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اندر دے دیا حرم کی آس بری نظرے اس کا دل کارٹ رہی تھی وہ تو اس کی پسند تھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی قوالی کا شور اتنا تھا کہ کسی کو آواز نہیں گئی زین پیچھے مدد کے لیے بھاگا مگر حرم کی چینکوں نے اس کے قدم جکڑ لیے وہ دوبارہ چلانے لگا اہتشام سالے دروازہ کھول زین دھاڑا اس نے اینٹ اٹھا کر لکڑی کے دروازے پر ماری دروازہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا پسینے میں شرابور زین اس تاک میں سے اندر کا منظر دیکھ کر دھل گیا اہتشام وہ دھاڑا اس نے دروازہ کھولنے کی جان توڑ کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا جبکہ اہتشام کی حوث اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مسوم لڑکی سے سب چین گئی حرم کی چینکھے رک گئی تھی زین آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا جبکہ اہتشام اپنا کام کر کے مسکراتا ہوا باہر نکلا حرم زین اہتشام کو بولے حرم کی جانب دھاڑا وہ نیم بھی ہوشی میں تھی حلیہ سارا برباد ہو چک گیا تھا زین کا ہاتھ اس کے ناک سے نکلتے خون سے لگا حرم اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا تم قاتل ہو میرے ٹوٹے پھٹے لہجے میں یہ چند لفظ حرم کے مو سے نکلے تو تم اہتشام وہ گھرایا اور اہتشام کے پیچھے بھاگا اہتشام کو بیچ راستے میں ہی پکڑ کر اس نے بری طرح مارا جبکہ اہتشام نے اس کا زیادہ حشر بگاڑ دیا سالے تو نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تیری بہت ویڈیوز ہیں میرے پاس جو میں تیرے گھر والوں کو دکھاؤں گا اہتشام نے اس کی گردن دباتے بے کہا جبکہ اسی سنا میں دھڑم کی آواز پر دونوں نے پڑھ کر دیکھا اور دونوں کی آنکھیں گویا پھیل گئی حرم کی لاش ہونڈی مو کے بل زمین پر پڑی تھی حرم زمین زین کے چلانے کی آواز پر اہتشام ایک دم اس سے دور ہوا اور پیچھے ہٹ گیا وہ خود بھی ہونک تھا حرم نے اس بریڈنگ میں سے چھلانگ لگا دی تھی زین دوڑ کر حرم کے پاس آیا تو قاتل ہے اس کا تو اہتشام کے مو سے جاتے جاتے یہ الفاظ زین سن کے بکھلا سا گیا اور پڑھ کر وہ خود بھی اپنے گھر کی طرف بھاگا پورے کالج میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی پریشے اور عمل کو بھی پتہ چلا دکھ سے وہ واپس کالج سے لوٹ آئی پولیس کی وجہ سے کالج میں سٹوڈنٹس کو نہیں آنے دے رہے تھے صرف وہیں سٹوڈنٹس تھے جو کہ کل رات قوالی میں مجود تھے وہ دونوں واپس گھر آگئی تھی عمل خموش سی تھی رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جس طرح اس نے زین کو بکھلایا ہوا دیکھا تھا مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے پریشے بھیگے لاجے میں بولی سنا ہے کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا وہ بولی تو عمل نہیں اس کے جانب دیکھا دونوں ہی اداس سے تھی ہیلو گرلز کیا ہوا یہ موں کیوں تمہارے لڑکیوں میں سلار ان دونوں کے پاس آگیا جو اب تک کالج یونی فارم میں تھی اور ایسا لگ رہا تھا اب بھی رو دیں گی ہمارے کالج کی ایک لڑکی حرم نے خودکشی کر لی بھائیا پریشے تو بقاعدہ رونے لگی اور ایسا ہی حال عمل کا بھی تھا سلار ایک دم سنجیدہ ہوا مدیہا تنزیلہ سوفیہ بھی وہیں آگئی ارے مدیہا نے ان دونوں کا سینے سے لگایا کیونکہ اس نے کتنی غلط بات ہے ایسی لڑکیوں کو ماں باپ کا بھی رہاز نہیں ہوتا مدیہا بولی جبکہ عمل اس کے سینے سے الگ ہوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کسی لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کسی کو کیا مو دکھاتی تب ہی اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا وہ ایک دم غصے سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی جبکہ مدیہا اپنی ہی بات پر شرمندہ ہو گئی میں معافی چاہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تھا وہ بولی تو سلار نے گہرا سانس بڑا اچھا آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہے چلو پریشے بس آنسو پونجو ہم دکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے سلار نے کہا پریشے نے آنسو صاحب کیے مگر بھئیہ وہ بہت پیاری تھی زین کی ہی کلاس میٹ تھی پریشے کے مو سے نکلا زین کہاں ہے سلار ایک دم چکننا ہوا وہ تو اپنے روم میں ہے مدیہا نے کہا اور تم لوگ واپس کیوں آئے ہو کالیج سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا وہ کسی اور سٹوڈنٹ کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے صرف ان کو ہی جو کل رات قبالی میں شامل تھے وہ ہی اندر تھے پریشے نے بتایا رات تو زین بھی قبالی میں شامل تھا سلار مو میں بڑھ بڑھایا اور زین کے کمرے کی طرف بھاگا سب اس کو دیکھ رہے تھے اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا سیدھی نظر بیٹ پر گئی وہ وہاں نہیں تھا جبکہ بیٹ کے دوسری طرف وہ ساکت بیٹھا کھڑکے سے باہر جھولتے درخت کو دیکھ رہا تھا سلار کے ماتھے پر کہیں برڈ ڈلے وہ اندر آیا اور دروازہ پیچھے بند کر دیا زین بیٹ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے وہ بولا جبکہ زین ایک دم چونک گیا جی جی بھائیہ وہ سیدھا ہوا خیر ہے ٹھیک ہو سلار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جی زین پھیکا سا مسکر آیا مجھے پتا چلا ہے تمہاری کلاس میں میٹ نے سوسائٹ کر لی اٹس سیڈ تم جانتے تھے اس کو سلار نے پوچھا زین کا دل دوپ سگیا نہیں بھائیہ بس دیکھا تھا سات پڑتی تھی میں تو نہیں جانتا اس کو اس نے صاف انگار کیا سلار مذکرا دیا پھر کیوں پریشان ہو اس نے اس کو پر سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا رات میں بھی شامل تھا مجھے اٹینشن ہو رہی ہے ابھی سکندر کا فون آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ سب یونیورسٹری میں ہیں پلیس انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے ورنہ ریٹ پڑھوا دیں گے اور اگر میں گیا تو بڑے بھائیہ وہ رک گیا یار یہ بھی کوئی ٹینشن کی بات ہے تم جاؤ قبیر کو میں دیکھ لوں گا بلکہ ایک کام کرتے ہیں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اٹھو شاباش یہ لڑکیوں کی طرح مو نہیں اتارتے باہر وہ دونوں رو رہی ہیں اندر تم ماتم کر لو ہمارا کیا تعلق کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو سلار کہتا ہوا اٹھ گیا اور اگر ہمارا واسطہ ہوا تو بے ساکتا اس کے موہ سے نکلا سلار نے پل بھر کو رکھ کر اس کو دیکھا چہرے پر سنجید کی در آئی وہ اس کے نزدیک آیا مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تم اپنے خاندان کی عزت کو دعو پر نہیں لگا سکتے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ باہر چلا گیا جبکہ جاتے جاتے اسے ریڈی ہونے کا بھی کہا گیا جبکہ دوسری طرف زین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اس نے کھینچ کر مکہ دیوار پر مارا اپنی چینکھوں کا گلہ گھونڈ کر وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا سلار اور زین کچھ دیر تک کالی چلے گئے جبکہ ان کے جانے کے بعد مدیہ تنزیلہ اور آج سوفیہ کو بھی لے کر گئے تھے نین کے گھر یہ سب قبیر کی زد پر ہو رہا تھا جبکہ مرتضیہ کل سے ہی مدیہ سے بات نہیں کر رہے تھے وہ جانتی تھی وہ اس سے نراز ہے مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب کرنے کو تیار تھی جبکہ دوسری طرف گھر میں عمل اور پریشے تھی اور آریز بھی جبکہ آیت کو آج اپنی طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی اس سے چکر سے آ رہے تھے تب اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تائی امی کے پاس جانے کے ارادے سے وہ کمرے سے باہر نکلی اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا حالانکہ تائی امی بلکہ باقی سب ہی اس کا خیار رکھتے تھے مگر کل رات کبیر کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں آ سکی اور آیت کو بھی جیسے زد سی ہو گئی تھی اب نہ اسے اس بچے کی پرواہ تھی اور نہ خود کی جب وہ شخص اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پرواہ کرتی کسی کی وہ روم سے واہر نکلی اور تائی امی کے کمرے کی جانب دیکھنے لگی جو کہ نیچلی منزل پر تھا اسے چکر سے آ رہے تھے اور وہ چکرا کر ایک دم نیچے بیٹھ گئی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے آرز نے اپنے روم کا دروازہ کھولا وہ جینی سے بات کر رہا تھا مگر بیچ میں ہی کبیر کا فون آ گیا کہ وہ آفس کیوں نہیں آیا اب تک وہ برا سا مو بنا کر روم سے نکلا مگر سامنے ہی آیت کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ بساکتا اس کی طرف بڑھا آیت اس نے اس کا بازو ہلایا آیت کی آنکھیں بند تھی اس کی آواز سن کر آیت نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا آخر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی مگر اس وقت اس کی طبیعت دماغی طور پر اسے عجیب کیفیت کا شکار کر گئی تھی آرز نے اس کے جھٹنے کو محسوس کیا کیا ہوا ہے تمہیں اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا چلے جائی یہاں سے آیت بس اتنا ہی بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی ہو کیا رہا ہے تمہیں بتاؤ گی وہ غصے سے بولا مر رہی ہوں میں نہیں اٹھایا جارا مجھ سے آپ کا یہ بوجھ ازاد کرائیے مجھے اس سے وہ ایک دم چلائی آنکھوں سے زار آنسو بہنے لگے آرز کی آنکھیں حیرل سے پھیل گئی کیا بکواس کر رہی ہو وہ حیران تھا اس کی یہ بات سن کر جبکہ آیت کے آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ایک دم وہ ایک طرف لڑک گئی آرز نے پریشانی سے آیت کے بہوش وجود کو دیکھا اور اس کو اپنے باہوں میں بھر لیا اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے پاؤں میں تیزی تھی وہ جلدی سے اسے بستر پر ڈال کر سیل فون پر کال کرنے لگا سب سے پہلے اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی جس کا نمبر سب کے پاس ہی ہوتا تھا کسی ایمرجنسی کے لیے انہیں کال کر کے اس نے ایک پل کو آیت کے وجود کو اپنے بستر میں دیکھا اور پھر کبیر کو کال کی یار تمہارے ساتھ مسئلہ کی آیت کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وہ چلایا بڑے بھئی آیت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں وہ بولا جانتا تھا آیت کے نام پر وہ اسے آفس آنے کا بھی نہیں کہیں گے کیا ہوا ہے آیت کو وہ پریشانی سے بولے ملوم نہیں اس نے صاف انکار کر دیا ماما کہاں ہیں کبیر نے پھر سے پوچھا وہ اور دونوں آنٹیاں کہیں گئی ہیں میں نہیں جانتا کہاں وہ بولا تو کبیر جیسے یاد آ گیا آیت کے پاس رہو میں مینیج کر لوں گا آریت کے حسبے توقع بات ہوئی اور اس نے سر ہلا کر سیل آف کر دیا تب ہی ڈاکٹر بھی پہنچ گیا ملازم اسے آریت کے روم تک لے آیا آریت نے آیت کے وجود پر اپنا بلینکٹ ڈالا اور ڈاکٹر خموشی سے چیک اپ کرنے لگا she is pregnant ڈاکٹر حیرت سے بولا جی ملوم ہے مجھے بیوی ہے یہ میری آریت نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر کا سانس بہال ہوا اس نے آیت کو انجیکشن لگایا اگر ہوش میں ہوتی تو شاید وہ سوئی سوئی کو اپنے گرد بھی بھٹنے نہ دیتی انہوں نے کچھ کھایا نہیں شاید کافی وقت سے تب ہی انہیں چکر آئے ہیں آپ ان کی ڈائٹ کا خیار رکھئے اور پروپر چیک اپ کرائیے ڈاکٹر میڈیسنز لکھتے ہوئے بولا آریت نے اس کی طرف دیکھا انہیں ہوش کب آئے گا اس نے مطلب کی بات پوچھی انجیکشن میں نے لگا دی ہے آج آگے ہوش مگر ہوش میں آتے ہی انہیں سب سے پہلے کچھ ہلکا سا کھانے کے لیے دیں ڈاکٹر نے کہا اور آریت کے ہاتھ میں میڈیسنز کا پرچہ تھما کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ آریت وہ پرچہ ایک طرف پھینک کر اب آیت کو دیکھ رہا تھا ابھی وہ کچھ سوچتا کہ جینی کی کال دوبارہ آگئی اس نے مسکرا کر کال اٹینڈ کی اور صوفے پر ویٹ گیا آیت پر سے سارا دھیان ہٹ گیا تھا اس نے کال اٹینڈ کی اور اپنی باتوں میں مگن ہو گیا کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آیت نے چہرے کا رکھ اس کی جانب مول لیا مصوم چہرے پر آنسو کی لکیرے تھی آریت کی توجہ بھٹکا سی گئی کیا دیکھ رہے ہو تم جینی انگلیش میں بولی nothing اس نے مسکرا کر جواب دیا کیا کوئی اور بھی ہے اس نے جیسے تسلی نہیں ہوئی یار میرے روم میں اور کون ہوگا آریت نے ساری توجہ اس کی طرف کر دی اور تب ہی آیت نے آنکھیں کھول لی اپنے سامنے آریت کو مسکراتا دیکھ کر اس کا دل کیا دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اس کو شدید نکاہت ہو رہی تھی اور اچانک اسے متلی سی ہوئی اور مو پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھی آریت کی توجہ اس پر گئی تو ہاتھ سے موبائل ایک دم چھوٹ گیا آیت اس کے مو سے بے ساکتہ نکلا آیت نے آریت کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے اٹیج بات کی طرف آگئی جبکہ وہ باہر پریشانی سے کھڑا تھا آیت کو شدید رونا آ رہا تھا دل کر رہا تھا چینکے مار کر رو تم ٹھیک ہو آریت نے اسے جلدی سے تھام لیا اس کے آنسو بے ساکتہ اس نے ساکتہ کیے تھے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دے وہ نکاہت سے بولی کچھ کھایا کیوں نہیں تم نے وہ غصے سے بولا اور اس کا ہاتھ کھنچ کر دوبارہ اسے بیڈ پر دھکیل دیا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ چاہتے کیا ہیں آپ آیت بے بسی سے بولی کچھ نہیں چاہتا میں تم سے آریت نے اسے گھور کر کھا اور کمرے سے باہر نکل گیا کیچن سے اس کے لئے کچھ کھانے کو وہ دس منٹ میں لے آیا آیت اس کے تکیوں میں موہ دیئے رونے میں مصروف تھی اتنا نہ تو کوئی زیادتی نہیں کی میں نے تمہارے ساتھ آریت نے اس کی جانب دیکھا اور ڈش ایک طرح پٹک کر اس نے آیت کا بازو کھنچا یہ زیادتی ہی تھی بلکہ گناہ آیت آنسو سے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی بکواس ہے تم میرے نکاح میں ہو آریت نے گھور کر اسے دیکھا نکاح میں ہوں تو جب چاہیے گا کچھ بھی کریں گے اس نے دکھے دل سے کہا اور کب کب کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ وہ غصے سے بولا رہنے دے آپ جس دن مجھے محقہ ملے گا میں کبیر بھائیہ کو تایا ابو کو سب بتا دوں گی سب دیکھیں گے آپ کی اصلیت اس نے سر جھٹکا اتنی جرت ہے تو یہ بتا کر آؤ جسے لے کر گھوم رہی ہو اور چھپانے کی کوشش کر رہی ہو آریت نے جیسے اس کی دکھتی رکھ پر پون رکھ دیا آیت نے آنکھوں سے ویوسی سے آنسو صاف کیے وہ انسان دل نہیں رکھتا تھا یا شاید اس کے لیے نہیں رکھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارے موہ پر ہر وقت بارہ ہی کیوں بجے رہتے ہیں کچھ دیر بعد اس نے اپنا بلینکٹ سائیڈ پر کیا اور تکیوں کو اس سے دور کر کے بیچ میں ٹری رکھی آیت سسکیاں بھر رہی تھی ہاں اسے بھوک بھی لگی تھی وہ سر جھکائے بیٹھی رہی کھاؤ آریت نے اس کی جانب دیکھ کر کہا نہیں کھانا وہ زدی لہجے میں بولی آریت نے گہرا سانچ بھرا جس سے باتیں کر رہے تھے آپ اسی سے ہی کریں وہ غصے سے بولی اور آریت نے اس کے موہ میں بریٹ دے دیا آیت نے بائٹ لیا اور پھر سے رونے لگی آریت نے اس کے بال پیچھے کیا آریت نے اس کی طرف دیکھا خوش تو ہوگے تم میرے ہاتھوں سے کھانا نصیب ہو رہا ہے تنزیہ مسکرہت سے اس کی آنسو سے صاف آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولا آیت نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا نہیں مجھے خوشی نہیں ہو رہی آیت نے فوراں جواب دیا یہ سب آپ نہ جانے کس کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس بچے کی تو آپ کو پرواہ نہیں ہے اور میرے لئے آپ کچھ کر نہیں سکتے آیت کے جواب پر آریت کا ہاتھ رک گیا اور اس نے بریٹ نیچے رکھ کر بھی محسوس ہوئی میں تمہیں اچھے سا سمجھاتا ہوں کہ یہ زبان جو کینچی کے طرح چل رہی ہے کیسے کٹ سکتی ہے مجھے مار دے سکون مل جائے گا آیت نے اس سے خود کو چھڑوانا چاہا تب ہی دروازہ ایک دم کھلا اور مدیہ جو کچھ دیر پہلے گھر آئی تھی آیت کے خیال سے اس کے روم میں گئی اس کو وہاں نہاں پا کر وہ فوراں آریت کے کمرے میں آئی تھی دور کر اندر آئی چھوڑو اسے مگر آریت نے آیت کو نہیں چھوڑا چاروں نہ چار مدیہ کو آریت کے مو پر تھپڑ مارنا پڑا یہ دوسرا تھپڑ تھا یہ اسے آیت کی وجہ سے پڑا تھا بہت بدلیاز ہو گئے وہ سب وہ غصے سے چنکھی آریت بھڑکتا ہوا آیت کو دیکھنے لگا جبکہ مدیہ نے آیت کو وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے آئی وہ اب سوچ چکی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آج جو وہ وہاں سے اس لڑکی کے مو سے اقرار لے آئی تھی نین کے مو پر پڑھنے والا تھپڑ اس کے حسین چہرے پر نشان چھوڑیا یہ عزت چھوڑیا تم نے میرے اور اپنے باپ کی یار بنا لیا تم نے کوئی باہر اور خود آ کر اقرار کر رہی ہو وہ بھڑکی نین کے گلے میں آنسوں کی گلٹی سی پھنس گئی مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی خموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی میں کہہ رہی ہوں علی کے ابو اس نے ہماری عزت دو ٹکے کی بھی نہیں چھوڑی اس کے دو بول پڑھائیں اور فارق کریں اسے میرے گھر سے وہ اشتہال میں بولی جبکہ نین کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے وہ آپ کا بھانجہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بہت انچا سٹیٹس ہو گیا ہے اس کا تو میں کیوں انتظار کروں بہت انچے لوگوں سے آیا ہے میرا بھی رشتہ اور میں بھی انچے لوگوں میں شادی کروں گی مدھم آواز میں وہ نے حقیقت بتانے لگی یہ لو سنو لو اس کی وقواس باپ کے سامنے کیسے بول رہی ہے نین تو نے میری ترویت کو آگ لگا دی اتنی ہواس تھی تجھے پیسے کی وہ پھر سے اس پر جھپٹی ہٹ جاؤ وہ بولے تو نین نے ان کی جانب دیکھا باقی بہن بھائی سہم میں ہوئے کھڑتے اگر کوئی بات تھی تو مجھے بتاتی تھوڑی عزت ہی رکھ لیتی میری دھیمے لیجے میں سکتی لیے وہ بولے تو نین بری طرح رو دی کیا بتاتی وہ ان کو اس کے دل کا خون ہو چکا تھا پھر چاہے وہ کسی سے بھی شادی کرے کیا فرق پڑتا تھا اس شخص نے جس کی محبت کا وہ دم بھرنے لگی تھی اس کی حسیت کو پیسے میں تولا تھا تو وہ اس کو دکھانا چاہتی تھی کہ کس کی حسیت کتنی ہے وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے یہ لوگ کبھی اس کو نہ سمجھتے اپنے ہی منگیتر سے محبت بھی عجیب بنا دیتے نکاح پڑھوا کر اس کی شکل ہمیشہ کیلئے دور کر دو ہماری نظروں سے اس کے باپ کے سخت الفاظ سن کر اس کی سسکی نکلی تھی سلار نے اپنے سورسی سے تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کے بعد زین کو ان معاملات سے الگ کر دیا تھا وہ نارملی گھر لوٹا تھا مگر زین خموش تھا وہ چہ چہارش ختم ہو چکی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی سلار نے بھی وقتی صدبہ سمجھ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے زین اپنے کمرے کی جانب جانے لگا کہ اپنے ہی ہوش میں وہ ایک بار پھر سے عمل سے ٹکرا گیا مگر عمل کا ریاکشن دیکھ کر جیسے وہ صدمے میں چلا گیا دور رہو مجھ سے وہ اقدم پھار کھانے کو دوڑی زین نے اردگیر دیکھا اور پھر اس کے جانب کیا ہوا ہے تمہیں وہ سنجیدگی سے بولا میں جانتی ہوں حرم کی موت کا تم سے کوئی لنک ہے تم جو کپڑے دھونے کے لیے میٹ کو دے کر آئے تھے اس پر خون لگا تھا اور کل رات تم کوالی میں انہی زین نے اس کے موپر ہاتھ رکھ کر اس کا گلہ دبایا اور اسے گسیڑتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا عمل نے اپنے ہاتھ اسے چھڑائے اس کا شک اب یقین بدل گیا تھا بند کرو بکواس زین آنکھیں نکال کر گھر آیا زین مجھے جانے دو ورنہ میں سب کو سب کچھ بتا دوں گی عمل نے ہمت کر کے کہا حالانکہ وہ اس سے چھوٹی تھی مگر زین نے ہمیشہ پریشے اور عمل کو خود سے فری ہی رکھا تھا چھیڑ چھاڑ کر کے کیا بتاؤ گی کیا پتا ہے تمہیں زین نے اس کے دونوں بازو جگ کر لیے زین مجھے درد ہو رہا ہے عمل کا لہجہ اس کے انداز دیکھ کر کام پٹھا اپنی بکواس اپنے موں میں ہی رکھو مطرمہ عمل برنہ تمہارا گلہ دبا دوں گا وہ دھیمی آواز میں اس کو ڈلانے لگا تم تم نے مارا ہے نا حرم کو میں نے نہیں مارا وہ دھاڑا جبکہ حرم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے نہیں مارا میں نے وہ اسے یقین دلانے لگا ہاتھ مت لگاؤ مجھے زین نے پھر سے اس کے شانوں کو پکڑا جبکہ عمل نے زور سے اسے دور دھکیل دیا دوبارہ میرے سامنے مت آنا تم نے مارا نہیں تو تم نے اس کے ساتھ وہ کیا جو اس نے خودکشی کیا بکواس بند کرو اپنی زین نے اسے پیچھے دھکا دیا اور اچانک دروازہ کھلا کبیر کو دروازے پر دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گیا وہ حیرانگی سے کبیر کو دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے یہ اس نے کڑک لہجے میں پوچھا میں بھئیہ زین حق لا گیا بھئیہ میں زین سے نوٹس لینے آئی تھی اور یہ مجھ سے لڑ رہا تھا کہ میں نہیں دوں گا عمل نے سر جھکا کر بولی کوشش کیا کرو کہ یہ لڑائی جگڑے باہر ہوں وہ زومانی انہیں جتا گیا سوری بھئیہ عمل نے جلدی سے کہا اور وہاں سے چلی گئے کبیر نے ایک نگاہ زین پر ڈالی اور وہ باہر نکل گیا یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے ان دونوں کی آوازیں سنی تھی بات تو سمجھ نہیں آئی البتہ احساس ہو گیا کہ اندر وہ دونوں ہیں تب ہی وہ اندر آیا تھا سلار کے پورشن میں جانے کا ارادہ تھا مگر ارادہ بدل کر وہ ممہ کے پاس گیا کیسی ہیں آپ اس نے پوچھا ٹھیک ہوں کبھی میں چاہتی ہوں آیت کی رکھستی ہو جائے رشتے خراب ہوتے ہیں بیٹا ایسے اتنا لمبا عرصہ ان دونوں کے نکاح کو نہیں ہونا چاہیے مدیہ تو جیسے تیار بیٹھی دی آپ ٹھیک ہیں وہ ان کی سنجدگی پر حیران ہوا ہاں بیٹا تم نے اپنی زنگی کا فیصلہ خود لے لیا اور وہ لڑکی بھی راضی ہے اپنے ماں کے انکار کے بعد اس نے خود اقرار کیا ہے اپنے بابا سے بات کر لو جتنی جلدی ہو یہ فریضہ انجام اتنا ہی بہتر ہے وہ کپڑوں کو تہہ لگاتی بولی ممہ کبھی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا ایک پل کو وہ شوق دھوا تھا کہ نیا نے خود اقرار کیا تھا مگر اپنی فیلنگز چھپا کر اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما خفا ہے مجھ سے وہ پوچھنے لگی نہیں میں کیوں ہوں گی بس آیت کے لیے پریشان ہوں وہ بیٹ پر بیٹ گئے آیت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی آریس نے بتایا تھا کبیر نے بتایا مدیہ کو آریس پر سخت غصہ تھا مگر دبا گئی جاؤ تم میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں مدیہ نے کہا تو سلار پر دھڑک اندر داخل ہوا بینہ دروازہ بجائے تمیز شعور تن میں نہیں ہے کبیر خفگی سے بولا اوہ بھائی اپنی ماں کے کمرے میں آیا ہوں میں وہ اترا کر بیٹ پر لیٹا بولا مدیہ اس کو دیکھ کر مسکرا دی مبارک و شہزادے تمہارے دو بھائیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے مدیہ نے اس کے بال سبارے نہیں ممہ میری شادی کروائیے یہ بہت غلط بات ہے آریس مجھ سے چھوٹا ہے وہ اداکاری کرنے لگا جبکہ وہ دونوں ہنس دیئے زین بھی وہیں آگیا اور مدیہ کی گود میں سر رکھ لیا اس ویران اداس آتما کو پیار کر لیں سلار نے ہنس کر زین کے بال کھینچے بھئی آپ کی سب پر سکتی ہے ذرا ان پر بھی دکھا لیا کریں زین نے قبیر کو دیکھا اوہ میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے اس بھائی سے سلار نے کالا رکڑا ہے ہاں ملوم ہے مجھے تم سے بڑا ڈیٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا قبیر نے اس کو گھورا جبکہ اس نے دان نکال کر شکریہ ادا کیا تا دیر وہ تینوں وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے آرز نہیں آیا تھا اور مدیہ فیلار اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی قبیر کے مسکراتے چیرے کو دیکھ کر انہوں نے اسے آگے بڑھ کر پیار کیا گھبراؤ نہیں نراز نہیں ہوں میں تم سے وہ بولی تو وہ اور بھی خوش دکھائی دینے لگا تھینکیو ممہ بس اپنے بابا کو سنبھال لینا وہ بولی تو قبیر نے سر ہلایا ساری رات اس نے یہ سوچنے میں گزار دی کہ نین نے آخر اقرار کیسے کیا تھا کیا وہ اسے جانتی تھی کیا وہ اسے پہچان گئی تھی کہیں سوال تھے جن کا جواب بس وہ ہی دے سکتی تھی مگر جواب لینا نہیں چاہتا تھا وہ بے حد خوش تھا صرف بابا تھے بیچ میں ورنہ وہ پل کی چھتائی میں اسے اپنے اس کمرے میں لے آتا وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو کر باہر نکلا تو روز کی طرح سب ٹیبل پر مجود تھے سوائے سلار کے آریز اور آئیت کی شادی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی جبکہ آریز پیچینی سے پہلو بدر رہا تھا اس سے پہلو وہ اٹھ کر وہی کوئی بدلیازی کرتا کبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا صرف سنجیدگی سے اس کو دیکھا بھئیہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا آریز نے اپنا مدہر رکھا اگر تم مجھے اب بھی وہی انکار کرو گے تو یہی بیٹھے بیٹھے میں تمہارا سر پھاڑنوں گا وہ حد درجہ سنجیدہ تھے ان دونوں کی گفتگو پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اب کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ محترم مرتضی نے پوچھا آریز کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بابا شادی کی ڈیٹھ فکس کر لیتے ہیں اگر افتاب چاچو آنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لیں وہ کبھی آیا ہے اس بچی کا عطا پتا بھی لینے وہ ناغواری سے بولے مگر افتاب ہی آیت کا سربراہ ہے بھائی اس سے بات کرنا ضروری ہے شہاب بولے تو مرتضی نے سر ہلایا تم کال کر کے بلا لینا بلکہ انوائٹ کر لینا اس کو اور اس کی فیملی کو اور میرے خیال سے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں آپ لوگ مرتضی نے مدیہا کی طرف دیکھا جو اس گفتگو میں گویا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی آریز نے ناشتے کی پلیٹ میں کانٹا پٹھا جتنی زبردستی آپ لوگوں نے کرنی تھی بس کر لی پھر چاہے میری بلا سے کسی سے بھی اس کے نکاح پڑھوا دیں کبیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا گریبان چکر لیا وہ لاوارس نہیں ہے جو محفل میں اس کو ایسے زلیل کر رہے ہو نہیں کرنا چاہتے شادی مت کرو لانا بھیجتا ہوں میں تم پر اگر تم نے ڈوب کر وہیں مرنا ہے کبیر کی دھار سے جیسے سب سیم سے گئے تھے مرتضی اور باقی بھائیوں نے خموشی سے یہ منظر دیکھا تھا اور حال کے باہر کھڑی آیت کو لگا اب وہ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پائے گی اتنی نفرت اتنی نفرت تھی اس کو آیت سے آنسو نے اس کے گال بھگو دیا تھے آریس چند پر یوں ہی کھڑا رہا بہت عجیب سی لگی تھی یہ بات کبیر نے اس کا گریبان جھٹک دیا بابا شادی صرف میری ہی ہوگی اگر افتاب ابو کو بلانا چاہتے ہیں تو بلالیں وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر بینہ ناشتہ کیے چلا گیا جبکہ مرتضی نے آریس کو سخت گھور کر دیکھا آریس بھی وہاں سے چلا گیا مگر دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھا اور چند لہموں میں اس نے سر جھٹک دیا جبکہ مدیہ نے سر تھام لیا تھا آپ گئی تھی اس لڑکے کے گھر مرتضی نے آپ کے مدیہ کو گھورا تو وہ خموشی سے سر چکا گئی تنزیلہ اور سوفیہ کا بھی یہی حال تھا جبکہ افشین کے چہرے پر تنزیہ مسکان تھی رفتہ رفتہ سب اٹھ کر چلے گیا اور پیچھے موضوع آریس کا رہ گیا آیت دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پریشے اس کے روم میں آ گئی بات سنو میری یہ رونا دھونا جو تم نے ڈالا ہے نا اب مجھے روتی ہوئی نظر مت آنا پریشے نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کے آنسو ساف کیے آیت سے کچھ بولا ہی نہیں گیا دیکھو آیت انسان میں کچھ کچھ تھوڑی سی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے ایک تو اس نے اتنا بڑا دھرنا کیا ہے دوسرا وہ ہاتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں پریشے نے بچے کے بارے میں کہا آیت نے اس کو دیکھا اور ہاتھ تھام لیا میری بات سنو پلیز کسی کو کچھ مت بتانا میں یہ بچہ نہیں چاہتی تم خود سوچو پریشے جب وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کر رہا تو یہ بچہ میں کیا بتاؤں گی ہر دن گزرنے کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا ہے میری حمد جواب دے رہی ہے وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی بری طرح رور دی جبکہ پریشے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے آیت یہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اس بچے کا کیا قصور ہے پریشے خوف زدہ تھی میرا کیا قصور ہے آیت کی سوال پر پریشے نے نگاہیں جھکا لی تم میرا ساتھ دوگی اس نے اس کی جانب آج سے دیکھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پریشے پریشانی سے بولی ہم شام میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آیت نے حتمی فیصلہ کیا جبکہ پریشے نے نفی کی یہ ظلم ہے تم ایسا کچھ نہیں کروگی اس نے سکتی سے کہا جبکہ آیت پھر سے رونے لگی اور اچانک دروازہ بجا دونوں نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا ہیلو لیڈیز سلال نے سر اندر ڈالا اور آیت کو روتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل سے ڈڑے کیا ہوا ہے پھر سے اس کھوتے نے کچھ کہا ہے وہ سنجیدگی سے اندر آیا نہیں نہیں تو بس ایسے ہی بابا کی یاد آ رہی تھی آیت نے انسو صاف کیے اگر اس نے کچھ کہا تو بتاؤ مجھے سلال کی چہرے کی سنجیدگی سے دونوں کو اور بھی ڈر لگنے لگا جبکہ وہ پہچاننا چاہ رہی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے مگر اس کے چہرے سے ایسا لگ نہیں رہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں میں بتاتی ہوں آپ کو سچ پریشے جلدی سے بیٹھی آیت نے اس کا ہاتھ سکتی سے جکڑا کیا عزت رہ جائے گی اس کی کہیں گڑ کر مر جائے گی اور اگر گھر کے مردوں کو یہ علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے جبکہ صرف نکاح ہوا ہے اس کا ہاں بتاؤ سلال متوجہ ہوا بڑے بھئیہ کی شادی فائنل ہو رہی ہے اب دیکھئے بھئیہ ہمارے گھر میں یہاں شادی ہے تو کیا ہم اسی گھر میں شادی کریں گے تو تم نے خلا میں جا کر اپنے بڑے بھئیہ کو دولا بنانا ہے سلال اس بکواس پر بدمجا ہوا اوفو بھئیہ میں کہہ رہی ہوں گاؤں چلتے ہیں نانی کے پاس وہی شادی کریں گے بڑے بھئیہ کی دیسٹینیشن بیڈنگ پریشے ایکسائٹیڈ تھی سلال نے اس کی شکل دیکھی وہاں پر ایمن بھی ہوگی سلال نے اسے یاد دلایا تو پھر شادی تو کسی اور سے ہو رہی ہے نا پریشے نے سر جھٹکا کیا تم جانا چاہتی ہو گاؤں سلال نے آیت کی طرف دیکھا جب سے وہ آیا تھا وہ چپ چپ ہی رہتی تھی زیادہ تر کمرے میں ہی یا پھر روتی ہی رہتی پائی جاتی تھی جی اس نے مدہ مسکان کے ساتھ کہا تو سلال سرد سانس کھینچ کر اٹھا اوکے لیڈیز مگر شرط ہے اور وہ یہ کہ دونوں بہنیں اٹھو اور زبردست سا کھانا بناو اس کے موں بنانے پر بولا میرے اگلے گھر میں ملازم ہوں گے بہت سارے پریشے بھی کم نہیں دی دونوں کیچن میں چلی گئی جبکہ افان پر بس اچڑتی ایک نگاہ ڈالی سلال کی بھی اس پر نگاہ گئی مگر میرے گھر تو نوکر نہیں افان نے جیسے کہا سلال بری طرح ہنس دیا تو انتظام کر لو کافی نک چڑی ہے اس نے کان میں کہا افان نے سرد سانس کھینچی مجھے خبر ملی ہے بڑے بھئیہ کی شادی کی افان نے حیرانگی سے سلال کو دیکھا مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے اس نے شانی اچ گئے اور اچانک طور متوجہ ہوئے چینکو کی آواز پر یہ آواز دونوں نے لون کی طرف دور لگائی اور پیشلی طرف آ گئے جہاں عدیل کا پورشن تھا وہ چینکو کی آوازیں زمل کی تھی عدیل ٹیرس پر کھڑا تھا جبکہ چھلانگ لگانے کے لیے بیتاب تھا افشین چاچی اس وقت گھر نہیں تھی تب ہی وہ یہاں نہیں آ سکی سلال نے زمل کو روتے ہوئے دیکھا مدھم نرم لہجے میں وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی عدیل میں آپ سے پیار کرتی ہوں پلیز نیچے آ جائیے سلال نے ایک آئی برو اٹھائی جبکہ فان تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے سلال کی شکل دیکھی جو سنجیدہ تھا زمل کو بھی اپنے پیچھے احساس ہوا وہ دور کر ان تک آئی وہ چھلانگ لگا دیں گے پلیز انہیں نیچے اتاریں زمل نے سلال کی جانب دیکھا اچھا حیجان چھوٹے گی تمہاری بیٹ جاؤ شو انجوائے کرو سلال نے شانے اچکائے تو فان نے اس کی کمر پر مکہ مارا اور زمل کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی وہ پھر سے عدیل کو پکانے لگی مگر عدیل چھلانگ لگانے کے لیے بیتاب تھا اوئے پاگل اوپر کیوں چڑھا ہے کیوں پیار کرے گی چل دل پر نہ لے میرے بھائی نیچے آجا سلال بپواس بند کرو افشین مامی تمہاری گردن اڑا دیں گی اگر انہوں نے یہ فضول یاد سن لی تو ہاں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں سلال نے سر جھٹکا میں کوئی مدد نہیں کر رہا اچھا ہے کود کے مرے جان چھوٹے لوگوں کی اس نے زمل کو دیکھا جو بلا وجہ اس کے نزدیک رو رہی تھی کوئی تم سے بڑا ڈھیٹ پیدا نہیں ہوا افاہ نے غصے سے کہا اور خود جلدی سے اندر داخل ہوا تاکہ ٹیرس میں جا سکے جبکہ سلال نے زمل کی جانب دیکھا جو عدیر کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنا آج چیرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چیرے پر چوٹوں کے نشان بڑے واضح تھے جب جب وہ یہ منظر دیکھتا تھا اس کا خون سا کھول جاتا تھا وہ دو قدم آگے ہو کر زمل کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس نے زمل کے نازک شانے پر ہاتھ پھیلا لیا افان چنکھا زمل خود کو بچانے کے لئے اپنا آپ چھڑانے لگی اوے پاگل جانتا ہے یہ کس سے پیار کرتی ہے سلال اس پل کیا کرنے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا چھوڑے پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ زمل اس کی سخت گرف سے ازاد ہونے کی کوشش میں حلکان ہونے لگی جبکہ عدیل افان کے روکنے کے باوجود یہ منظر دیکھ کر آگے پڑھنے لگا عدیل افان چلایا جبکہ سلال نے بھی ایک دم زمل کو چھوڑا اس کا بلاوجہ کا مزاق مہنگا پڑھنے والا تھا عدیل پیچھے ہٹو سلال چلایا یہ تجھ سے پیار کرتی ہے عدیل نے اپنے وال مٹھیوں میں جکر لیے جبکہ وہ بے حد نزدیک تھا کہ کسی بھی وقت اس کا پاؤں فسلے اور وہ دو منظروں سے نیچے آ پڑے ایسا کچھ نہیں ہے تم پیچھے ہٹو سلال سنجیدہ ہو گیا عدیل پلیز پیچھے ہٹ جائیں زمل رونے لگی تم تو چپ کرو سلال اس پر چلایا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس کے لئے خوف سا سما گیا کیا دھنہ ہے یہ وہ زچ ہوا افان پکڑو اسے سلال چلایا اور افان اس سے پہلے عدیل کا ہاتھ پکڑتا عدیل کو وہیں دورے پڑنے لگے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ نیچے آ پڑا یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا زمل کی چینک نکلی اور وہ اس کے نزدیک دوڑی سلال بھی عدیل کے نزدیک آیا جبکہ افان نیچے بھاگا تھا عدیل سلال نے اسے بازوں میں اٹھا لیا سان سے چل رہی تھی مگر سر سے کھون نہیں نکل رہا تھا جو خطرے کی بات تھی اور دونوں بنا کچھ دیکھے وہاں سے اس کو لے کر بھاگے زمل مو پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھنے لگی ان دونوں کو بھاگتا دیکھ کر مدیہا نے دیکھ لیا تھا وہ بھی پہلی بار وہاں آئی تھی اس پورشن میں اور بے پناہ حسین لڑکی نازک سی لڑکی کو دیکھ کر چند پل حیران ہوئے اور پھر اسے روتا دیکھ کر وہ اس کے نزدیک آئے بیٹا میرے ساتھ آؤ کیا ہوا ہے دل کو مدیہا نے سوال کیا چھت سے چھلانگ لگا دی وہ مر تو نہیں جائیں گے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو تنزیلہ پانی لاؤ ذرا مدیہا بولی تو آیت اور پریشے بھی واہر نکل آئی عمل بھی ابھی سو کر اٹھی تھی سب زمل کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہے تھے یار تم اس پاگل کے لیے رو رہی ہو جیسے اپنا بھی ہوش نہیں پریشے بولی تو زمل کو احساس ہوا یہ سلار کی ہی بہن ہوگی جسے بولنے کی بھی تمیز نہیں زمل نے کوئی جواب نہیں دیا جبکہ تنزیلہ نے اس کو سخت گورا تو وہ زبان دانتوں میں دبا گئی دوسری طرف افشین بھی آگئی تھی وہ دوڑی ہوئی زمل تک آئی اور بینہ لحاظ کہ اس کا موہ تھپڑوں سے سجا دیا کہاں ہے میرا بیٹا کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ مارنا چاہتی تھی نا اس کو تو وہ اس کے بال کھنچنے لگی سب حیران تھے جلدی سے آگے بڑھ کر افشین کو اس سے دور کیا زمل بے آواز رونے لگی ہٹ جائیے بھابی اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا 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 سکندر انہوں نے فون گھمایا سکندر کامران عدیل ہسپتال ہے فوراں پہنچئے آپ وہ چینکی اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تجھے بھی جان سے مار دوں گی وہ وارن کرتی باہر بھاگی سب ہسپتال جمع ہو گئے تھے سب مرد حضرات افشین نے ایک عوضہ مچایا ہوا تھا جبکہ سلار اور افان سب کو سب کچھ بتا کر خموش کھڑے تھے تم نے کوئی بکواس کی تھی کبیر نے سلار کو گھورا نہیں اس نے نگاہ چھرائی سلار کبیر نے اس کا ہاتھ چکڑا اور افان کو اشارہ کر کے باہر لے آیا ان تینوں کے پیچھے آریز بھی آ گیا بھئی آپ کا تو کوئی عمل داخل نہیں آریز نے سب سے پہلے سوال کیا یار میں کیا کروں گا جو مجھے مشکوک سمجھ رہے ہو سلار چڑا ہم جانتے ہیں تمہیں جتنی چڑھ ہے اسے کبیر نے سکتے سے کہا مجھے اس سے نہیں اس کے پاگل پن سے ہے جب وہ پاگل ہے تو پاگل کھانے پہنچاؤ ایک لڑکی کو وہ بھی پوری اکل شعور رکھنے والی کو اس کے ساتھ بننا ضروری ہے میرا مسئلہ بس یہ ہے سلار نے کہا تم وہی تھے افان مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا کبیر نے افان سے پوچھا سلار نے افان کو گھورا مگر افان سب بتا گیا سلار تمہیں شرم آتی ہے کبیر بھڑکا میں نے نہیں کہا تھا میں تو بس بتا رہا تھا وہ منمن آیا بکواز بند کرو بچے ہو جو چڑا رہے تھے میں نے نہیں کہا تھا کہ کود جاؤ عدیل سلار پھر بڑکا دعا کرو وہ زندہ بچ جائے سر سے خون نہ نکلنے کی وجہ سے ڈاکٹر خطرے کا شعبہ دے رہے ہیں اگر مارنا ہوتا تو یہاں نہ لاتا جو بھی ہوگا وہ سب اس کے پاگل پن ہے میرا مسئلہ نہیں اور ویسے بھی ڈاکٹر نے بتایا اس کو دورے پڑھا تھا جس کی وجہ سے وہ گیرا انتظار کے بار ڈاکٹرز باہر نکلے اور عدیل کی موت کی خبر نے جیسے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا عفشین کی چینکھوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا جبکہ سارے بھائیوں نے سکندر کو دلاسہ دیا سلار چند پل وہاں رکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا جبکہ باقی سب سکندر اور عفشین کے غم میں شامل تھے عدیل کا جنازہ اٹھا تو عفشین نے سب عورتوں کے سامنے زمل کو بری طرح مارنا شروع کر دیا اس نے مارا ہے میرے بیٹے کو یہ ہے میرے بیٹے کی قادل مدیحہ تنزیلہ اور سوفیہ نے اس کو بہت رکنا چاہا مگر وہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی جبکہ پریشے نے زمل کو پیچھے کھینچ لیا اور آئی طور پریشے زمل وہ اپنے ساتھ لے گئی ہوش کرو عفشین مدیحہ نے حصے سے کہا ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن گیا تھا اس کو نکالے بھابی یہاں سے جبکہ اوپر زمل جو مسلسل رو رہی تھی پریشے نے اس کے چہرے پر پڑے میلوں پر دوائی لگائی لگانا چاہیے پلیز آپ مت کریں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں پٹنے کرہک تار ہوں میں نے ہلا پروائی کی تھی وہ بولی اور رونے لگی جبکہ پریشے نے سر تھام لیا بس کرو اب بے وکوف لڑکی وہ غصے سے بولی آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا ایک پاگل کے لیے رو جا رہی ہے پریشے بولی تو زمل کو اس میں اس شخص کی جھلک دکھائی دی جو حقیقت تھی بے پناہ حسین تھا مگر نجانے الٹی سیدھی حرکات کیوں کرتا تھا عدیل کی وفات کو دو دن گزر گئے مگر گھر کا ہنگامہ ختم نہیں ہو رہا تھا افشین زمل کو ایک پل بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور جب آج اس نے صرف اسے ناشتے پر دیکھا جبکہ وہ پریشے اور آیت کے ساتھ ہی تھی مگر پھر بھی اس کا خون خال گیا میرے بیٹے کے کاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہو تم دونوں میری تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں آیت اور پریشے پر وہ ایک دم چڑھ دوڑی دونوں نے زمل کی وجہ سے لیٹ ناشتے کا پروگرام بنایا تھا آیت نے تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا کہ وہ افشین کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی جبکہ پریشے نے غصے سے ان کی طرف دیکھا بس کریں چچی اس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا جب کھانے بیٹھتی ہیں آپ آ جاتی ہیں پریشے بولی تو افشین نے اسے حیرت سے دیکھا تم اس کے لئے مجھ سے بد لگامی کروگی اس کے لئے ہچانک ہی خموش بیٹھی زمل کو انہوں نے تھپڑ مار دیا جبکہ وہ تو حیران کن لڑکی تھی ایک لفظ بھی مو سے ادا نہیں کرتی تھی افشین یہ کیا حرکت ہے بھابی اس کو باہر نکالنے آپ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہی میں اس کو یہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتی افشین چلائی جبکہ سب خموش سے رہ گئے زمل نے لکمہ یوں ہی چھوڑا اور اٹھی کہیں نہیں جاؤ گی تم پریشے نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تنزیلہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالو ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے یہ جاہل بھوکے فقیر لوگوں کی حمایت کرنا بند کرے اس لڑکی کا تعلق میرے بیٹے سے تھا اسے تو اس نے مار دیا اب کیا سمجھ رہی ہے کہ سب کی ہمدردیاں کٹھے کر کے یہاں سے پیسے بٹو رہے گی تو میں اس کے عزائم سمیت اسے بھی آگ لگا دوں گی وہ غصے سے چلائی تنزیلہ نے پریشے کو گھورا جو کہ ماں کی اس حرکت پر اور بھی تب گئی نکلو اس گھر سے افشین پھر سے زمل کو دھکا مار کر بولی جس کے وجود میں حمد جیسے نہ ہونے کے برابر تھی اس گھر میں سکون ملے گا یا نہیں اچانک ان سب کی پچھے سے کسی کے دھارنے کی آواز آئی اور سیڑھیوں میں نائٹ ڈریس میں بے ترتیب سا وہ مندی مندی آنکھوں سے اور الجے وکھرے والوں اور بے پناہ لا پرواہ وجہت سے وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا جبکہ نین کے برباد ہونے پر وہ دھارا تھا سب نے ہی اس کو دیکھا زمل نے بھی ایک پل کو مل کر دیکھا اور اس کی سرخ نظریں دیکھنی تھی کہ سلار کی مندی مندی آنکھیں پوری طرح کھل گئی افشین نے اسے نوٹ نہیں لیا چل نکل یہاں سے اب یہاں کھڑی ہو کر اس کی بھی حمایت وصول کرے گی افشین نیچلے درجے میں زمل کے کان میں گھر آئی وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سلار اس معاملے میں انٹرفیئر کرے زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی کہ سلار نے آدھی سیڑھیوں سے ہی جمپ لگا دی کہاں جاری ہو تم وہ پیچھے سے بولا مگر زمل نہیں رکی جبکہ افشین نے مسکرا کر تنزیہ سلار کی جانب دیکھا اور گویا اس کو آگ ہی لگ گئی ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے بدلیازی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا یا پھر وہ اس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتی تھی بلکہ عدیل کی زندگی میں زمل کے آنے کے بعد سے اس طرح ہو رہا تھا سلار غصے سے زمل تک پہنچتا کہ مدیہا نے سلار کا ہاتھ پکڑ لیا رک جاؤ مت جاؤ افشین مزید خوفہ ہو گئی وہ اچھا ہے وہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے مدیہا مدم آواز میں بولی زمل وہاں سے نکل چکی تھی جبکہ سلار حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا صرف چچی کی فضول زید کی وجہ سے آپ لوگ اس لڑکی کو اس گھر سے نکار رہے ہیں وہ سرک چیرہ لیے غصے سے بولا سلار اسے ازاد رہنا چاہیے افشین اسے یہاں سکون سے رہنے نہیں دے گی مدیہا بولی جبکہ وہ خموش ہو گیا وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ سب وہاں سے کھڑے اسے اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے کچھ خانے تو دیتی چچی آپ اسے پریشہ کو یہ بات پرداش نہیں ہو رہی تھی بیچ میں ہی بولی بس چپکی رہو یہاں کھانا پینا حرام ہو گیا اور اپنے بیٹے کی موت پر اس ٹائن کو کھلاتی پھیرو افشین نے فوراں جھار دیا سلار کے وجود میں اور بھی بیچینی سے بھر گئی مدیہا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ نہیں چاہتی تھی وہ افشین سے بتتمیزی کرے جبکہ سلار کو دیکھ کر افشین کے لبوں پر مسکان آئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی جبکہ زمل وہاں سے جا چکی تھی مدیہا نے سلار کا ہاتھ چھوڑ دیا جاؤ چینج کر لو میں ناشتہ بنا دیتی ہوں نہیں کھانا پوک نہیں ہے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتا وہ واپس پرڑ گیا سلار مدیہا کو عجیب سا خدشہ سا ہو رہا تھا تب ہی اس نے اس کو روکا سلار رک گیا مگر مڑا نہیں میں یہ وعدہ سمجھو کہ تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے مدیہا کا سنجیدہ چیرہ ایک دم پرڑ کر اس نے دیکھا اور چند ہمیں ماں کو دیکھتا رہا اور پھر بینا کچھ کہے اوپر چلا گیا جبکہ مدیہا کے دن میں ڈر سا بیٹھ گیا ہفتہ گزر گیا تھا مگر دوبارہ وہ لوگ نہیں آئے تھے اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گئی تھے وہ وہ نہیں چاہتی تھے کبیر مرتضیٰ کون ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے دیکھتا کیسا ہے بس اتنا جانتی تھی وہ بہت امیر ہے اور جس شخص نے اس کی محبت کی تظلیل کر دی اسے کہیں زیادہ انچا سٹیٹس رکھتا ہے مگر ان لوگوں کا دوبارہ نہ آنا اس کو مزاق بنا گیا تھا ابو کچھ بولتے نہیں تھے جبکہ امی کے تانوں نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا دوسری طرف اپو بھی بھائی سے ملنے کے لیے اس پر ساری بار ڈال گئی تھی اور ان کا بیٹا بھی اپنی حرکت چھپا گیا تھا گویا وہ اپنوں میں ہی تنگ ہو کر رہ گئی تھی عجیب مزاق سا بن گیا تھا وہ کمزور نہیں تھی مگر کمزور ہو رہی تھی رات کی تاریخی میں اکیلی چھت پر بیٹھی وہ اسی متعلق سوچ رہی تھی کہ پیچھے آہٹ کا حساس ہوا اس نے پلٹ کر دیکھا جیسے برسو بعد اس کو دیکھا تھا وہ چند پل دیکھتی رہ گئی اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہت تھی نین نے فوراں اپنا چہرہ مول لیا کیا ہوا وہ لوگ آئے نہیں مجھے لگتا ہے نکلی جالی لوگ تھے تمہیں چونہ لگا گئے وہ گہکہ لگا کر ہنسا جبکہ نین کے گلے میں آنسو کا پھندہ لگ دیا مگر وہ بولی کچھ نہیں نہ ہی اپنے امڑنے والے آنسو اسے دکھائے بلا وجہ تم میرا مقابلہ کرنے چل نکلی تھی نین اس نے آگے پڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ نین نے فوراں ہاتھ جٹک دیا دور رہو مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر آنسو لڑک گیا ارے ارے تم تو رونے لگی وہ پھر ہنسنے لگا تم لڑکیوں کا عجیب ہے زد پر آ کر مقابلہ کرنے چل پڑتی ہو مردوں سے پھر موکی کھا کر رونے لگتی ہو اس نے سر چٹکا نین پھر بھی کچھ نہیں بولی میرا ایک جاننے والا ہے تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا مجھ جتنا تو امیر نہیں ہے مگر تم لوگوں سے بہت بہتر ہے کہو تو بات چلاوں ادھر وہ کمینگی سے بولا نین کو لگا وہ ابھی زمین میں دھنس جائے گی آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی یہ وہی لب تھے جو اس کی تریف کرتے نہیں تھکتے تھے یہ وہی چہرہ تھا جس کی مسکراہت میں اس کو دیکھ کر دو گناہ اضافہ ہو جاتا تھا اور پیسے نے ہر چہرے پر سے نقاب اتار دیے کیا وہ کسی پر یقین کرنے کے قابل رہی تھی بے بسی سے وہ سسک سی گئی جبکہ مقابل کا چہرہ مسکان چھپا نہ سکا رو مت جس تیزی سے تم رشتوں کو ہاں کر رہی ہو جل تمہاری شادی ہو جائے گی مگر افسوس واقعی تمہیں تمہارے میار جتنا شخص ہی ملے گا اس کو روتا دیکھ کر وہ بولا چلے جاؤ یہاں سے نینے حمد کر کے انسو صاف کیا ارے چلا جاتا ہوں وہ انسو تے وہ سیڑھیاں اتر گیا چیرے پر فتح تھی اگر اس کی وہ نوکلی نہ لگتی جو چند ماہ پہلے لگی جس سے وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا تو وہ بھی تو اس کے جتنی ہی حصیت رکھتا تھا اس کا بس نہ چلا چینکھیں مار مار کر روئی اتنا روئی کہ اپنے دل سے اس ظلیل انسان کی ایک ایک بات نکال دے گوڈ ایوننگ سر پی اے کی کال رسیب کر کے اس نے سپیکر پر ڈال دی جبکہ خود تیار ہونے لگا ایوننگ سنجیدگی سے بولا سر آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا وہ لڑکی ایدی فاؤنڈیشن میں رہ رہی ہے تین دن سے پی اے کیا الفاظ تھے یا تحضاب اسے تحضاب کی معنی دی لگے اس نے ٹائی جو باندی تھی کھول کر ایک طرف پھینک دی اس لڑکی کو وہاں سے اٹھاؤ اور میرے فلیٹ میں پہنچاؤ شیشے میں اپنے ہی اکس کو گھرتے ہوئے وہ بولا جی جیسا آپ چاہیں پی اے نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی جبکہ سلار تیار ہو کر نیچے آ گیا آج ایک ٹریکٹر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی تب ہی وہ شام میں گھر سے نکلنے کے لیے اپنے پورشن سے اترا زین کے کمرے کی طرف نگاہ گئی تو ماتھے پر کہیں بل سے پڑے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے ایک لڑکی کا گم اس کا بھائی کیوں بنا رہا تھا بہرحال اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ حال میں آ گیا آریز اور کبیر ابھی ابھی آئے تھے جبکہ مرتضی شہاب سیکندر اور بجاہت بھی وہاں موجود تھے کہاں جا رہے ہو وہ جانتا تھا مرتضی صاحب سوال ضرور کریں گے ڈیریکٹر سے میٹنگ ہے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ میراسیوں والا شوق کس دن پورا ہوگا تمہارا وہ ذرا سکتی سے بولے سلار نے کبیر کی طرف دیکھا جیسے ضبط کی انتہا پر ہو گویا وہ ابھی اٹھک پٹھک کر دے گا بابا کیا ہو گیا ہے اس کا پروفیشن ہے کبیر نے اس کی شکل دیکھ کر فورا لکما دیا ہاں تو سمجھاؤ اسے بزنس میں آئے یہ کیا چونچلے ہیں اس کے رشتے کو جائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ بیٹا ناشتہ گاتا ہے وہ بولے جبکہ آریز نے اپنی ہنسی دوائی سلار کا چیرہ سرخ تھا جیسے ابھی وہ پھٹ پڑے گا مگر اپنی عادت کے برخلاف وہ یوں ہی کھڑا رہا کبیر نے گہرا سانس برا میرے رشتے کے لئے آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے جو پسند آئے گی میں شادی کر لوں گا اس نے سرد مہری سے کہا اور سب کو ہونک چھوڑ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ پیچھے سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا جبکہ آریس نے اپنی کھنچائی سے پہلے جانا مناسب سمجھا اس دن کے بعد بابا تو اس سے بات کر ہی نہیں رہتے اور کبیر بھی صرف کام کی حد تک ڈیریکٹر سے میٹنگ کر کے نہ جانے کیوں اس کا ڈرنگ کا موڈ ہو گیا اور وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا جبکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ جذبات میں آ کر وہ پی اے کو کیا کہہ چکا ہے بابا کی باتوں پر کھونی کھول رہا تھا جدید طرز کا بنا یہ فلیٹ بہت خوبصورت تھا تقریبا پورا گھر ہی کانچ کا تھا گویا رومز دو تھے اور دونوں ہی ٹرانسپیرنٹ سے لگتے تھے شیشے کی دیواروں کی بجہ سے اندر کا باہر کا دونوں کو منظر نظر آتا تھا جبکہ کچن تو اوپن ہی تھا اور وہ لاؤنج میں بیٹھا ابھی بوتل کھول ہی رہا تھا کہ کلک کی آواز سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور پی اے ایک لڑکی کو اندر زبردستی گھسیٹ لیا سلار خموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا نہ وہ حیران ہوا اور نہ ہی پریشان اس نے گلاس میں ڈرنک ڈالی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ بے حد خبرائی ہوئی لگ رہی تھی گوڈ ایوننگ سر پی اے نے سلار کو دیکھ کر کہا جس نے سر ہلایا جاؤ تم اس نے بس اتنا ہی کہا زمل آواز پر چونگ کر آواز کی سمت دیکھنے لگی جبکہ آنکھوں پر سیاہ پٹی تھی سلار اس کی پہچان پر مسکرا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا آٹھ خدم چل کر وہ اس کے مقابل آ گیا اور نرمی سے اس کی آنکھوں میں سے پٹی ہٹا دی زمل اس خوبرو مرد کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور وہ چہرے پر مدم مسکان لیے کھڑا تھا اچانک اس کے وجود میں خوف کے ساتھ ساتھ نفرت سے دوڑ گئی اور پھر وہ ہوا جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر بے اختیاری میں زمل سے یہ عمل ہو گیا اس کا ہاتھ اٹھا اور سلار کے گال پر کھینچ کر تھپڑ لگا سلار اس افتاد کے لیے بلکل تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا وہ زمل کو ایک دبو سی لڑکی سمجھ رہا تھا جس کو لے کر اس کے دل میں کوئی خاص قسم کے جذبات نہیں تھے ہاں مگر اسے اپنے گھر والوں کا یہ رویہ اس کے ساتھ سمجھ نہیں آیا تھا اور پھر اس کا اپنے گھر جانے کے بجائے ایدی فاؤنڈیشن چلے جانا سلار کو کافی غصے میں مبتلا کر گیا تھا اور اس کا ارادہ بھی اس حد تک تھا کہ اس لڑکی کو اس فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے گا مگر خیل سارا پلٹ گیا تھا دوسری طرف زمل اس طرح اٹھانے اور اس کے فلیٹ میں یوں لانے اور پھر اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس اور اکیلے گھر میں اس کے ساتھ تنہائی دیکھ کر سارے مطلب غلط اکس کر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا آپ کا بھائی بھلے پاگل ہی تھا مگر اس کی بیوہوں میں عدد بھی ختم نہیں ہوئی میری ابھی اور آپ نے اتنی نیچ حرکت کی یہاں مجھے اٹھانے کو لانے کا کیا مقصد تھا آپ کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر میرے والی وارث نہیں کوئی تو آپ میرا فائدہ اٹھائیں گے لانت پیشنی ہو آپ پر آپ کی سوچ پر زمل غصے سے تلملا اٹھی جبکہ سرائر کے ہاتھ کی گرفت شراب کے گلاس پر اتنی سکت ہوتی چلی گئی کہ اس خموش فلیٹ میں چھناکے کی آواز کے ساتھ گلاس اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا جس کے ایوز کانچ کا بڑا ٹکڑا اس کے ہتیلے میں کھڑا ہو گیا زمل یہ منظر دیکھ کر ایک دم چلا اٹھی سلار نے سرخ نظروں سے اس کے جانب دیکھا ہاتھ میں کیا ہوا تھا وہ اپنے اندھے حصے میں بلکل نہیں دیکھ سکا اسے زمل کی طرف جن نظروں سے دیکھا زمل اپنی گزشتہ حمد پر کام سے گئی تھپڑ کیوں مارا تم نے سردھنڈے بے لچک بے رہم لہجے میں اس نے سوال کیا آپ کا ہاتھ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گیا جبکہ سلار نے اس کے پاس سے اپنا ہاتھ دور کر لیا اور اٹھیلی میں کانچ دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے کانچ کو اٹھیلی سے نکالا اور دور پھینک کر اسی خون الود ہاتھ سے اس نے زمل کا چہرہ جکر لیا تیزی سے خون ہاتھ سے بیتا زمل کے چہرے پر لگ رہا تھا میں پوچھ رہا ہوں تھپڑ کیوں مارا وہ دھاڑا گویا تھپڑ تو زور سے نہیں لگا تھا مگر اس کی انا کے بلند میار پر بڑی زور سے لگا تھا بکواس بند کرو صرف اتنا بتاؤ جتنا پوچھا ہے تم سے تھپڑ کیسے مارا مجھے وہ اسے گسیٹ کر دیوار سے چپکا چکا تھا زمل کام سے گئی سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے سلار نے اس کو اس سکتی سے جگڑا تھا کہ زمل کے آنسو بہنے لگے وہ ان آنسو کو دے کر غصے سے دور ہٹا اور زور سے مکہ دیوار پر دے مارا ساری باتوں نے کٹھے ہو کر اس کے اندر جیسے آگ سے جلا دی تھی زمل ایک بار پھر سے کام گئی وہ حیران نظروں سے اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی جو جیسے بے چین ہو گیا تھا بار بار اسی ہاتھ پر ہٹ کر رہا تھا زمل کی حیران نظریں اس پر تھی گالوں میں چوی اس کی انگلیوں کا دکھ نہیں تھا درد نہیں تھا افشین اور ادیل سے وہ اتنا پیٹی تھی کہ اب اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی مگر سامنے والی کے انا پر ایک تھپڑ کتنی زور سے لگا تھا کہ وہ پاگل سو ہو رہا تھا نکلو یہاں سے اچانک اس نے زمل کی طرف دیکھا زمل جو بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی وہ خلا سے گئی میں نے کہا ہے دفع ہو جاؤ وہ پھر سے دھاڑا آپ کا ہاتھ زمل رونے لگی جبکہ سلار کا دماغ اس کے رونے سے اور بھی زیادہ خراب ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا زمل ڈر کر دروازے کی جانب بھاگی سلار اس کے نظروں سے ہی مار دینا چاہتا تھا اس نے دروازہ کھولا بار بار اس کے ہاتھ سے بہتے کھون پر نگاہ جا رہی تھی اور جب اس کے تاثرات میں کمی نہیں آئی تو وہ خموشی سے باہر نکل گئی باہر وہیں آدمی کھڑا تھا جو اسے یہاں لیا تھا اس نے غصے سے اور نفر سے اس کی طرف دیکھا میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں پی اے اس کے پیچھے پیچھے آیا تم سے مطلب زمل تڑک کا بولی آپ نہیں جا سکتی پی اے نے نفی کی تمہارے سر نے ہی مجھے دفعہ ہونے کا کہا ہے زمل کو رونا بھی آ رہا تھا ساتھ کے ساتھ غصہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے جو ہر کچھ دنوں بعد ایک امتحان لینے کھڑی ہو جاتی ہے میڈم جب تک سر مجھے آرڈرز نہیں دیں گے آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ کچھ دیر یہاں بیٹ کریں ابھی سر یہاں سے چلے جائیں گے اور سر نے مجھے یہی آرڈر دیا تھا کہ آپ کو یہاں لے آؤں آپ ایدی فاؤنڈیشن میں نہیں رہیں گی پی اے نے تفصیل سے بتایا تمہیں یہ تمہارے سر کو میرے کہنے کہیں رہنے یا نہ رہنے سے فرق نہیں پڑتا اس کی زبان تتلا گئی پی اے نے بحث کے بجائے گن نگال کر اس کی پشانی پر رکھ دی زمل لڑ سے گئی پلیس میڈم آپ خموش رہی ہے وہ بس اتنا بولا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا زمل نے اگلا لفظ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے بعد دھر سے دروازہ کھلا اور وہ ان دونوں کے سامنے بگڑے تاثرات لیے وہاں سے گزر کر چلا گیا پی اے کون میں لطپت اس کا ہاتھ دیکھ کر بخلایا میڈم آپ اندر جائیے نہیں میں نہیں جاؤں گی جانے تو مجھے زمل نے مضاہمت کی مگر وہ اسے اندر زبردستی دھگیل کر اور باہر سے لوک لگا کر سلار کے پیچھے دوڑا تھا تو یہ تھی اس کی دوسری اپیسوڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اللہ حافظ